اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز آج انشاءاللہ جسے میں نے لاشٹ ویڈیو جو بنائی تھی ایفیکٹس ہاؤس پہ وہ میں نے آپ کو فیس ماس کے حوالے سے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم 3D کر رہے تھے تو آج کی ویڈیو میں وہ آپ کو میں نے جیسے ہم نے الگ سے فائل پٹ کی تھی مقصد ہم نے ایسٹس میں فائل انپوٹ کی تھی باہر سے تو آج ہم انشاءاللہ فنی فیس ماس مقصد فنی فیس پہ ہم کس طرح ویڈیو بناتے ہیں فنی پیسوری کس طرح ہم ایفیکٹس بناتے ہیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کو فنی فیس کے ایفیکٹس بنانا جو ہوں گے اس کا طریقہ سمجھاؤں گا اور آج اس کو آپ دیکھیں گے ایزی سٹیپس میں ہیں اور اس کے لئے ہمیں کسی بھی باہر سے فائل کو انپوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوں گی ہمیں جو بھی کرنا ہوگا ٹک ٹوک ایفیکٹس ہاؤس کی مدد سے ہی کریں گے تو چلتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم زائے کے جن بھائیوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ بھائیوں کو ان کی اپڈیٹس ملتی رہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے سپوز ہم کوئی بھی پریویو لیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ پریویو ہے آپ یہاں سے پریویو چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہم اس کا پریویو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اگر فنی فیس کریئٹ کرنا ہے ایفیکٹس ہاؤس کے ذریعے بغیر کوئی فائل انپوٹ کیے مقصد ہمیں کوئی ایف بی ایکس ہے یا او بی جے کی فائز انپوٹ نہیں کرنی پی این جی کی نہیں کرنی تو ہم اس کے لیے ڈائریک جو ہے وہ شورٹ کی اس کو یوز کریں گے تو یہاں آپ کے پاس ایڈ اوبجیکٹیو کا جو اپشن ہے یہاں ایڈ اوبجیکٹیو میں آتے ہیں یہاں آنے کے پاس سب سے پہلے میں آپ کو یہاں سکھا دوں فیس اسٹریچ کا یہ بھی ایک فنی فیس پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو سپوز آپ کو فنی ایفیکٹس جو ہیں وہ کریئٹ کرنے ہیں کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے ایفیکٹس ہاؤس پہ اور سولیٹی ٹوک پہ دینے ہیں دینے کے بعد آپ اس پہ جو بھی حساب ہو آپ کر سکتے ہو لیکن یہاں اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا دیکھیں ابھی اس کا جو یوز کا جو طریقہ ہے دیکھیں سمپل ہیں یہ آپ کے پاس پوائنٹس ہیں سارے یہ آپ کے پاس ماس نظر آ رہا ہے اگر تو میں اس کو ہٹا دوں اس کو بڑا کر دوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ہے اب یہاں آپ دیکھو اگر میں ان کو آگے پیچھے کرتا ہوں تو فرق آیا گا یہ یہ آگے پیچھے کرتا ہوں جیسے بھی میں اس پوائنٹس کو کھیجتا ہوں تو اس حساب سے آپ پریویو دیکھ سکتے ہو یہ چیزیں ہیں یہ تو یہ سب ہے آپ ایک اس طریقے سے بھی اس پہ جو ہے وہ اپنا ورک کر سکتے ہو یہ ایک فنی فیس میں ہم نے جیسے کوئی افیکٹ بنانا ہو تو یہ اس کا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ بھی میں آپ کو اس میں سمجھاؤں گا لیکن ابھی آپ کو میں جسٹ ایک یہ والا سمجھا دوں ٹھیک ہے ایک تو ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ایزی لی یہاں سے بھی فیس فنیس پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ والا سیکنڈ والا جو ہوگا وہ ہم اس کو ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹا دیتے ہیں اپنی جگہ پہ لیاتے ہیں تو ہم دوبارہ ایڈ اوبجیکٹف پہ آئیں گے یہاں آنے کے بعد ہم نے فیس انسٹ پہ جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا سیکنڈ کا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ افیکٹ اگر آپ کو کریئٹ کرنا ہو جیسے ہی فیس انسٹ کو اپشن آپ اوپن کرتے ہو یہ آپ کے پاس ماؤک کا جو ہے اپشن نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے جہاں لانا ہے یہاں لا کے آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو اسکیل کرتے ہیں سپوز ہم اس کو بڑا کریں آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ہم اس کو اوپر لے کے جائیں وہ بھی آپ کر سکتے ہو جیسے کرنا چاہو آپ اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں تھوڑا سا اگر اسکیل میں آپ سے انیس بیس ہو بھی جائے تو اس کا میں آپ کو حل بتا دوں گا وہ کیا آپ کرو گے کچھ نہیں آپ یہاں سے اس کو ریموو کر کے دوبارہ انسیٹ کو کر سکتے ہو اپنی جگہ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں ہیں اس کے بعد انسپیکٹر پہ آپ کو کام پھر کیا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ سپوز آپ نے یہاں سے اگر اس کو فنی کریٹ کر دیا ٹھیک ہے ابھی آپ آپ جیسے ہم اس کو سبر انیس بیس اگر کرنا چاہے ہیں ابھی یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا اپنی جگہ پہ اگر لے آئے تو زیادہ بہتر ہے کچھ زیادہ ہی وہ گے ٹھیک ہے یہ چیزیں اچھا اب اس کو آپ کھیل سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے کھیلنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی تو یہ ہم نے لپس پہ جسٹ ایک لپس کو بڑے کر دیں ٹھیک ہے یہ فنی فیس پہ کیونکہ کمنٹس مجھایا تھے اس وجہ سے میں نے آپ کو اس کا ٹیٹوریل دے دیئے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹھنگ آپ دوبارہ ایڈ اوبجیکٹیف پہ جاتے دوبارہ فیس انسیٹ پہ آپ کلک کرتے ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس سیکنڈ فیس انسیٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والا ٹھیک ہے یہ چیزیں اچھا اب ہم اس کو لاتے ہیں یہاں ٹھیک ہے آنکھ کے پاس لیا اب یہاں آپ انسپیکٹر پہ آوگے انسپیکٹر پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا پاس یہ بلینڈ موڈ ہے ٹھیک ہے بلینڈ موڈ اس کو آپ نے پہلے چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ بلینڈ موڈ پہ آپ کا یہ ڈسیبل پہ ہی ہے نورمل پہ آپ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی رائٹ آئی ہے اب آپ اس کو رائٹ آئی کو یہاں لے آئے ٹھیک ہے اس کو چھوٹا کریں سکیل کے ذریعے یہ آپ اس کو چھوٹا کرو گے تو یہ چیزیں ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ یہاں لے آتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو اور اگر آگے پیچھے کرنا ہو چھوٹا کرنا ہو آپ کر سکتے سیٹنگ آپ نے کرنی ہے خود ٹھیک ہے وہ سیٹنگ آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہیں ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ دائریک تو آپ یہاں سے کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھیں دوبارہ ہمیں یہی اپنا سیکنڈ آئیس کے لیے بھی یہی استعمال کرنا ہوگا دوبارہ ہم فیس سینسے ٹھیک ہے جس پہ آپ یہاں ان کو رینیم بھی کر سکتے ہو جو میں آپ کو پہلے سمجھا رہا تھا یہاں رینیم پہ آپ اپنے رائٹ آئی اور لیفٹ آئی کے نام دے سکتے ہو ٹھیک ہے سیکنڈ چیز اب ہمارا یہ ہوگیا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہو آپ نے سکیل کرنا ہے اور آپ نے اپنے حساب سے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جس آپ کو صرف ایک دو بھئیوں کی جو کمنٹ سائے تھے اس کے بقول میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوبارہ لا کے سیٹنگ کر لیں تو بھئیوں یہ چیز تھی ٹھیک اب آپ اس طرح فنی فیس بنا سکتے ہو اس میں آپ بہت کچھ اور بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھی آپ ایڈ 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 پہ جاتے ہو ٹھیک کہ یہاں بھی آپ فائلیں انپوٹ کروگے انزم ٹھیک ہے جس یہ نہیں ٹھیک تو بس یہاں تک جو تھا اب اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جیسے یہاں فیس سٹیکرز ہیں یہ سب آپ کو انپوٹ فائل کرنی پڑے گی یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک اب یہ آپ انپوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیٹنگز کرتے ہو جیسے آپ نے رینڈم والے ایفیکٹ دیکھے ہوں گے یہ سب وہ ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز بناتا رہوں گا اب تک جو کہ میں نے بھائیوں کو پھر ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں جب تک تھوڑا سا ایک انشاءاللہ آہ آہ آگے جاتے جائیں گے پھر ہم اپنا جو ورک ہوگا وہ سکرپٹنگ پہ بھی شروع کریں گے سکرپٹنگ میں آپ سب چیزیں بتانے لگ گا انشاءاللہ بھائیوں کی فیڈبیک لازمی ہے تو فیڈبیک دیتے لئیے گا تو دعاو میں یاد رکھئے کہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ